حدیث نمبر دو ہزار سات سو اناسی حضرت عبداللہ بن معقل فرماتے ہیں حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا اور وہ مسجد میں تھے اور میں نے ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا فَفِدْيَتُمْ مِنْ سِيَامٍ أَوْنُسُقٍ آخِرْتَتْ تو حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے میرے سر میں تکلیف تھی مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا دران حلیکہ جویں میرے چہرے پر جڑے ہی تھی آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے میرا خیال میں تمہیں بکری نہیں مل سکتی میرے خیال میں تمہیں بکری نہیں مل سکتی میں نے کہا نہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی اس کا فدیہ اس کا فدیہ روزے ہیں یا صدقہ یا قربانی ہے فرمایا تین دن کے روزے یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہر مسکین کے لیے نس سا دو کلوں سے کچھ زائد وہ فرماتے ہیں یہ خاص میرے حق میں نازل ہوئی لیکن اس کا حکم تم سب کو شامل ہے حدیث نمبر دو ہزار سات سو اسی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمراء حالت احرام میں نکلے ان کے سر اور داڑی میں جویں پڑ گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے ان کو بلایا اور ایک حجام کو بھی بلایا جس نے ان کا سر منڈا پھر فرمایا کیا تمہارے پاس قربانی کا جانور ہے انہوں نے عرض کیا مجھے اس کی طاقت نہیں آپ نے ان کو تین دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلائیں ہر مسکین کے لیے نصف ساہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت خاص ان کے لیے نازل فرمائی پس جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو آخر تک پھر یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے